السلام علیکم قائد اعظم محمد علی جناہ کا فرمان ایمان، اتحاد اور تجزیم یہ تین چیزیں ہر چیز کے لیے بڑی اہمیت کی عمل ہے اسلام کہتا ہے کہ کہ تمام کفر جو ہے وہ ایک ہے چاہے وہ کسی ملک سے چاہے کسی نصر سے چاہے کسی رنگ سے وہ رہتے ہوں لیکن وہ ایک ہے تو آج مسلمان ایک کیوں نہیں پاکستان کے چار صوبے پنجاب، سندھ، سرحاد اور بلوچستان یہ پاکستان کی جان ہے یہ پاکستان کی جرے ہیں یہ ایک تناور درخت ہے جس کو کھوکھرا کرنے کی ساشے کی جا رہی ہیں بلوچستان کے اندر ہونے والے واقعات جو پچھلے دنوں ہوئے انتہا یہ سوسناک ہے سیاہ سنی فضاقات شروع ہو گئے کچھے کے ڈاکووں والے معاملے شروع ہو گئے ایک اور گینگ اٹھا اس نے بسوں سے مسافروں کو نکال کر ان کے آئیڈی کا چیک کی ان کو گھوڑیا مار دی پاکستان کو کوکھلا اور پاکستان کے جو غیر مسلم یا پاکستان کے جو دشمن ہے غیر ملکی اناثر یہ پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں اور پیسوں کی خاطر یا اپنے بھولے پن کی خاطر یہ پاکستانی عوام جو ہے ان کا آلہ کار بن رہی ہے پنجاب، سندھ، سرہد، بلوچستان یہ ایک ہی ہیں یہ ایک قوم ہے یہ پاکستانی ہیں یہ مسلمان ہیں ایک قوم سے ہیں کیا پاکستان کی فاضر ان چاروں صبحوں کی ذمہ داری نہیں پاکستان کے اندر رہنے والوں اگر پاکستان کی فاضر کا ذمہ ہم نے نہیں اٹھانا اللہ کے بعد ہم نے کوشش نہیں کرنی تو پھر پاکستان کے حالات اللہ نہ کرے کہ کہیں برما، فلسطین، عراق، شام، مصر اس کے علاوہ افغانستان ایسے معاملات آپ نے دیکھے ہیں ہوتے نہیں دیکھے عقل کے ناخل لیں ازادی اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمت ہے ازادی بہترین چیز ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں جہاں مرضی آ جا سکتے ہیں پر امن ماحول میں زندگی گزارے ہیں لیکن غلامی کا اندازہ آپ کو نہیں ہے آج فلسطین کے حالات دیکھ لیں چالیس ہزار سے زائد شخدہ ہیں ان کے پندرہ ہزار سے زائد بچے ہیں وہاں پہ کوئی بچانے والا موجود ہے برما کے ادھر مسلم نشر کشی کی گئی مسلمانوں کو کار دیا گیا گاجر مولی کی طرح کیا وہاں پر پاکستان جیسا نظام تھا پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم پر اس کو برباد کرنے میں اپنا کردار دا نہ کریں کسی کی باتوں پر نہ لگے نہ حکمرانوں کی نہ سیاست دانوں کی نہ کسی ایسے لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں پاکستان جی ازاد ہی نہیں وہا پاکستان ایک ازاد اسلامی مملکت ہے جس میں پاکستان کی سب سے دنیا کے نمبر ون پر ایجنسز کام کر رہی ہیں دنیا کے نمبر ون فورسز میں پاکستان آرمی کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر عدلیہ کا نظام ہے ہمیشہ سے غیر مسلم اناثر اور غیر ملکی اناثر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ذہن میں یہی چیز رہی کہ ہم پاکستان آرمی کو شکست نہیں دے سکتے ہم پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر خانہ جنگی لگوائیں کبھی بھی خانہ جنگی کا احسانہ بنے پور امن احتجاج ہر شخص کا حق ہے آپ کا ہیومن رائٹ ہے کہ آپ پور امن احتجاج کریں لیکن ملک کے اندر فساد کرنا اپڑا تفری ایمرجنسی نافق کروانا یہ کسی ضرور مناسب نہیں ہے اور اگر ہمارے ازارے اس کے بارے میں کام کرتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر لیبل یہ لگا جاتا ہے کہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں لوگوں نے ظلم خود پر کروایا ہے پاکستان کے خلاف فساد برپا کر کے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا لا تفسید و فلرز زمین پر فساد نہ کرو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زمین پر فساد نہ کرو تو جو لوگ فساد کرتے ہیں ملک کے انٹی چلتے ہیں ان کی میرے دین میں تو سزائے موت ہو نہیں چاہیے سزا کیونکہ انہوں نے ملک کو توڑنے اور اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اگر یہ ان پر لاتی چاہ جاتا ہے یہ بہت چھوٹی سزائے ان کے لئے ہیں چاروں صوبے سندھ، سرحد، پنجاب اور بلوچستان ہماری جان ہے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم سب کلمہ گو ہیں مسلمان مسلمان کے خلاف مزاق میں بھی اپنی بندوق یا اوزار نہیں اٹھا سکتا یہ اسلام کا قانون ہے اسلام پیار کا درست دیتا ہے محبت کا درست دیتا ہے اتحاد اور مساوات کا درست دیتا ہے تو آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ان صوبوں کی تقسیم جو مینجمنٹ کے ساتھ سے کی گئی ہے نہ کہ علیتی کے ساتھ سے کی گئی ہے صوبوں کو اس لئے علیتی کیا گیا اس کی مینجمنٹ سے رکی سے ہو سکے نہ کہ اس لئے کہ وہاں پہ اور لوگ رہتے ہیں یہاں پہ اور لوگ رہتے ہیں یہ سب پاکستان نہیں ہے اور سب سے پہلے پاکستان کا سوچے پاکستان ہمارا ملک ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمام عوام پر آئے دوتی ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے اس کی سادشوں کو ناکام بنائیں پاکستان آرمی اور پاکستانی اداروں کا ساتھ دیں پاکستان کی بقاہ ہماری بقاہ ہے پاکستان کی ازادی ہماری ازادی ہے تو اس کو کسی صورت بھی کمپرومائز میں نہ لیں کسی بھی شہرہ گیزی ملک اقلاب فساد یا غیر ملکی اناثر کا اعلیٰ کا نہ بنے اپنے دماغ کا استعمال کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے ہم پر اپنی رحمتوں کا نظور فرما کر ہمیں اتحاد کی فضاء قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو ہمارا آج کا ٹوپک تھا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو رہنمائی اصل ہو کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں اے از اے پاکستانی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ معاشرہ بدلے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کریں معاشرہ بدلے گا ایک سوال ایک جواب اور میں ہوں ڈاکٹر اسحارمان